ان کو چند اپنے اپنے پاس دے بڑے بڑے سکتے ہیں سنادرلہ سنجھ شاہ صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے بندال پر بیٹھے ہوئے میرے نہائی تھی قادم احترام فاجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں سامنے کے آج کس تقریب کے حوالے سے میں منتظمین کا بیحق شکر گزار ہوں جنہوں نے شاہ صاحب کی کاؤشوں اور اپنے اور شاہ صاحب کے درمیان انہوں نے 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 میں شاہ صاحب بھی اس مبارک بات کے مجھے کے اور خصوصاً آپ کے اس مبارک بات کے مجھے کے جس عظم سے آپ شاہ صاحب میں چلے تھے جس عظم کے ساتھ اپنے لوگوں سے وعدے کیے تھے آج وہ پایا تکمیل تک آپ کے وعدے پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ دندونی راج جگنی ترقی دے اور ان معاملات تو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں میں موجودہ جو سیاسی پاکستان کا موسم اس پہ تھوڑی سی عرض پیش کرنا چاہوں گا بنیادی طور پر ملک پاکستان میں صرف اصرف اس وقت اگر کوئی گڑ بڑا کوئی خرابی ہے تو وہ کرپشن کی اور صدر پاکستان کی نمیتی کی وجہ سے ہے اور صدر پاکستان جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کا بہترین دوست بھی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کی دوستی کی موجودگی میں ان کے خلاف میں نئی جماعت پر موڑ نہیں ہو سکتی ہے یہ کامنسنس کی بات ہے لیکن اگر ایک بلے باست ایک نئی جماعت پر موڑ کر کے سنامی کا نام دے رہا ہے تو وہ حقیقت میں استفالی زرداری کی بیٹیم ہے کیا آپ سب لوگ جو بہت شعور ہیں زندہ دلانے بن پاجمہ سے میں یہ اپیر کرنا چاہوں گا کہ آپ کہیں گے کہ لٹیروں کو دوبارہ موقع دیا جائے آپ کہیں گے کہ ملک کو لوٹرے کے لیے اس کی بیٹیم کو موقع دیا جائے یہ تو لوگ اس وقت اپنی باریوں بانٹے ہوئے ہیں جو سنامی کا نام دے رہے ہیں اور وہ خود اپنے پاک سے سولہ سال اور اس کی پاڈی کو بنے ہوئے پرموڈ وہ تب ہوا جب جنرل پاشاں سے پرموڈ دنے کی کوشش کی وہ بھی گیا اور جہاں جماعت بھی جاتی رہی لہذا پاکستان مسلم لیگ ہی کھالک کی مار ہے اس ملک کی اور آپ اپنے گفتوں پیش میں نظر دھڑا کے دیکھیں کہ آج تک جب جب پاکستان مسلم لیگ مضبوط ہوئی ہے تب تک پاکستان مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا ہے جب جب پاکستان مسلم لیگ کمزور رہی ہے تب تک پاکستان کمزور ہوتا ہوا نظر آیا ہے میری آپ دوستوں سے اپیر ہے سب ساتھیوں سے بزرگوں سے اپیر ہے دلو جان سے پاکستان مسلم لیگ کی ہمایت کریں کوشش کریں اس سے مضبوط سے مضبوط پاکستان دیکھنا کو ملے گا میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے سب سے زیادہ اپریشیٹ کے اپریشیٹ جاؤں گا جو یہاں جو نوجوان نسل ہے جو اپنی ایک انٹیو جنا رہی ہے جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بڑا مستط رول ادا کر رہے ہیں انجمن فلائے انسانیت کے نام سے وہ یقینہ اگر ان کے کارنامہ کو دیکھا جائے تو درجہ پہ درجہ سبھی قابل تحسین ہے لیکن میں مجموع طور پر میں بہت زیادہ ان کو مبارک باز بھی پیش کرتا ہوں ان کے جذبے کو خراجہ تحسین پہ اشکار کرتا ہوں انہیں تندگنی را چگنی ترقیدیں اور ان کے اس نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے میں اسی جائے 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 پاکسان پہندابا